بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عزار اقبال صدر ہے میں ریال سٹیٹ اور پراپٹیز کے حوالے سے آپ ٹیٹ آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں اگر آپ ریال سٹیٹ اور پراپٹیز میں دلچسپ سے رکھتے ہیں تو میری اس ویڈیو کے ساتھ رہیں جی تو معزن ناظرین آج کا ولاق بڑے اہم ٹاپک پہ ہونے جا رہا ہے اگر تھوڑا سا وقت آپ نکال کے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کو ویڈیو میں ہی مل جائے گا زیادہ تر کسٹمر جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا مکان خود بنائیں یا بنا بنا لیں کس میں بچا تھے اس کے فیدے نقصان مکمل گائیڈنس اس ویڈیو میں ہی آپ کو ملے گی کیونکہ میں کافی ریسرچ کے بعد کوئی بھی بات کرتا ہوں یا ویڈیو بناتا ہوں تو اس کے اوپر مکمل تحقیق کر کے الحمدللہ آپ کی خیر خائی اور آپ کے فیدے کی بات ہی ہمیشہ کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے تو بار بار چیز لینی بیجنی کمیشن کی ڈیلر ریجسٹیوں کے خرچے یہ آئے دن یہ فیصلے بت لینے جاتے تو یہ ایک فیصل ہوتا ہے ایک ہی وقت میں اگر کوئی ریعیش پذیر ہونا چاہتا تو اس کو بڑی سوچ بیچار کر کے اور مکمل معلومات لے کے ایک ہی دفعہ فیصلہ کرنا چاہیے اور اس فیصلے پر بیٹھ جانا چاہیے تو آتے ہیں اپنے ٹاپک جب آپ بنا بنایا اگر کوئی گھر خریدتے ہیں تو اس کے چار فیدے آپ کو فوری طور پر مل جاتے ہیں تیزی اور آسانی عموماً جو کسٹمر یا گاہک وہ جلدی میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو فوراں شفٹ ہونا میرے پاس ٹیم نہیں ہے تو اس کو بنا بنایا گھر لینے میں ہی فیصلہ بنا بنایا گھر خریدنے سے آپ کا وقت بچتا ہے اور آپ فوری اس میں بنایا گھر میں دوسرا فیدہ جو یہ ہوتا ہے کہ مقررہ قیمت آپ کو مقررہ قیمت کا پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ ایک کروڑ کا پچاس لاکہ جو بھی آپ قیمت مقرر کرتے ہیں تو آپ کو قیمت کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کے ایکسٹرہ خرچے جو کمیشن کے ڈیلہ ریجسٹری کے خرچے شفٹنگ کے خرچے یہ سارے آپ کون کر لیتے ہیں اس کا فیدہ آپ کو فوری طور پر حاصل ہو جاتا ہے مقررہ بجٹ کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنے بجٹ میں یہ میرا کام چل سکتا ہے اس میں آپ اضافی اخراجات سے بھی بچ جاتے ہیں نمبر پہ جو بنے بنایا گھر میں فیدہ حاصل ہوتا ہے موقع کا مہینہ آپ موقع پہ جا کے خود مہینہ کرتے ہیں ساری دائیں بائیں چیزیں کی دیکھ بال کر لیتے ہیں گلی کتنی ہے یہاں پہ سہولیت کون کونسی ہیں یہاں کا مول کیسا ہے پروسی کیسے ہیں سکول مسجد کیا قریب ہے کمرشل مارکیٹ قریب ہے یہ چیزیں بھی بنے بنایا گھر میں آپ کو فوری طور پہ حاصل ہو جاتے ہیں اور اس کا بھی آپ فوری طور پہ تجزیہ کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ آپ کو بنے بنایا گھر میں جو فیدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گیس بجلی کے میٹر اور پانی کے سپلائی ساری چیزیں بنی بنائی آپ کو ریڈی مل جاتی ہیں اس کی آپ کو جنجٹ نہیں ہوتی کیونکہ یہ کافی سارا پچیتی کا کام ہوتا ہے میٹر لگوانے واپڑا کے دفتر کے چکر لگوانے اگر گیس کا میٹر لگوانا ہے تو آپ کو گیس کے آفس کے چکر لگانے اس میں آپ کا وقت بہت سارا ضائع ہوتا ہے جو کہ آپ کا فوری طور پہ یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ انسٹال ہی مل جاتی ہیں یہ چوتھا فیدہ آپ کو بنے بنایا گھر میں مل جاتا ہے جب آپ خود گھر بنانے کا پلان کر لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو چار بہت بڑے فیدے مل جاتے ہیں نمبر ون پہ جو فیدہ حاصل ہوتا ہے وہ ڈیزائن کی ازادی یعنی کہ نقشہ آپ اپنے حساب سے اس کا ڈیزائن کر سکتے ہیں عموماً آپ کو بنے بنائے گھر میں آپ کی مطابقت کے مطابق نقشہ نہیں ملتا یہ سب سے پہلا اتراز یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس کا نقشہ میں نہیں پسند ہے کوئی کسٹمر اوپن کچن پسند کرتا ہے تو وہاں پہ بن کچن ملتا ہے تو اس وجہ سے وہ بنے بنائے گھر کو ریجر کرتا ہے کوئی کسٹمر بڑا گراج چاہتا ہوتا ہے تو وہاں پہ چھوٹی گاڑی کا گراج ہوتا ہے یا چھوٹی گاڑی کا گراج چاہتا ہوتا ہے بڑا گراج چاہتا ہوتا ہے بیڈروم کے ساتھ کوئی کسٹمر اٹیج باتروم کے ڈیمان کرتا ہے کوئی کہتا ہے میں اٹیج باتروم کو پسند نہیں کرتا یہ ہر کسٹمر کے اپنی اپنی پسند ہوتی تو اس میں آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ جس طرح کا نقشہ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا ہی آپ اپنا خود نقشہ اس میں ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر گراج تیار کرتے تو دوسرا بڑا فائدہ جو آپ کو وہ حاصل ہوتا ہے وہ فوری طور پہ آپ جس طرح کا مٹیریل مواد وہاں پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا ہی اپنی مرضی کا اپنی خیش کے مطابق وہاں پہ اپنا مٹیریل استعمال میں لا سکتے ہیں کوئی کسٹمر کہتا ہے کہ میں دروازے اس طرح کے لوئے کے بناوں گا شیٹ والے لکڑی والے لکڑی کی بھی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کی ڈیزائننگ میں پھر پتہ نہیں کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اینٹ کا سی میٹ کا جو کوالٹیک اگر وہ مٹیریل استعمال میں لادنا چاہتا تو وہ بھی اس کی مرضی ہے وہ اپنی اس کو خود پتہ ہوتا کہ میں نے اس طرح کا اس میں مٹیریل استعمال کیا ہے تو یہ چیز اس طرح کی بنی ہے اے پلس ہے اے کٹاگری کے یا اے بی مکس ہے یا صرف بی ہے یہ ساری کٹاگری جو مکانات کنسٹرکشن میں آتی ہیں تو وہ اس کو فوری طور پر اندازہ ہو سکتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق وہ مٹیریل کا استعمال لازمتا ہے گار بنانا چاہتے ہوں تو اس میں تیسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ ہے آپ کے بچت کے انکان بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ اپنے بجٹ کو مینج کر کے آپ ایک اندازہ کرتے ہیں کہ یہ میں نے بیس لاکھ یا پچاس لاکھ ہی اس کے اوپر کنسٹرکشن کاسٹ میں لانے ہیں اس حساب سے آپ اپنے مٹیریل ساری چیزیں یہ لکھ لینی ہے کہ یہ فلان اتنی مزدوری میری بنے گی اس کا پورا موازنہ خود کریں یا کسی مہر تعمیرات سے یہ ایڈیا لے ایڈیا لے کے آپ نے بجٹ کے مطابق ہی اس کے اوپر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور کافی بڑی آپ اپنی بجٹ بھی چوتھا بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے پلات اس پہ خریدتے ہیں یا آپ نے خریدتا ہوتا ہے تو وہ پرانے وقتوں میں اکثر کسٹمر میں وہ خرید ہوتا ہے اس وقت ریٹ کم ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ریٹ اب ہوتا رہتا ہے تو اس کا فائدہ بھی اس کو اگر وہ گار بنا کے سیل کرتا ہے یا خود ریاش کرتا ہے تو وہ بیچے اتھا بڑا فائدہ بھی وہاں پہ اٹھا سکتا ہے عموماً پلات کئی ایسے پلات ہوتے ہیں وہ پلات سیل کرتے ہیں تو ان کو اچھی قیمت اس کی نہیں مل رہی ہوتی لیکن اسی پلات کے اوپر وہ جب گھر بناتے ہیں گھر بنا کے سیل کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑا فائدہ بھی وہاں پہ حاصل ہو جاتا اور دیکھنے میں بھی یہ چیئے اچھا اس کے فائدہ نقصان کی بات کر لیتے ہیں ان باتوں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے تو میرے خیال میں اگر تو آپ کے پاس وسائل اور وقت ہو تو آپ کو خود گھر بنانا چاہیے اس میں بے شمار فائدے ہوتے ہیں اس کو پسند بھی کیا جاتا ہے اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نظر نہیں آئے گا آپ کا دل مطمئن ہوگا اگر آپ کے پاس وقت نہیں آپ فوری ریاج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بنا بنایا گھر لینا چاہیے اکثر نیو جو کسٹمر ہوتا ہے نیو گاگ وہ اس کو تجربہ بھی نہیں ہوتا جب وہ چیز چھیڑ لیتا ہے اس کو بجٹ کا ایڈیا بھی نہیں ہوتا تو وہ نقصان اٹھاتا ہے بجائے بچت کرنے کے کرنے کے بجائے اس کے ایکسٹرہ خرچے ہو جاتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ٹھیک دار ایکسٹرہ خرچے کرواتے ہیں وہ خرید دیتا ہے وہ مہنگے داموں وہ خرید دیتا ہے اس کو مارکیٹ کے حساب سے اس کو ریٹ کا ایڈیا نہیں ہوتا دکاندار جو ہوتے ہیں یا مارکیٹ میں ان کو فوری پتہ چلتا ہے یہ بندہ نیو ہے اس کو تجربہ نہیں ہے تو وہ اس کو مہنگے داموں میں دے دیتا ہے یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی جب مہنگی وہ خریدتا ہے تو اس کی کاسٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنا نقصان کر لیتا ہے تو بھئی نتیجہ یہی ہے کہ اگر تو آپ کے پاس وسائل ہیں آپ کے پاس تجربہ ہے تو آپ خود گھر بنائیں اس میں بے شمار بچاتے اور فیدہ بھی ہے اگر آپ کے پاس یہ تجربہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس وسائل بھی نہیں ہے آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے تو ان چیزوں کو آپ نے چھیڑے آپ بنا بنایا گھر لیں اور اس میں ہی آپ کو فیدہ ملے گا اپنا فیڈ بیک ویڈیو کا بارے میں ضرور دیا کریں ہمیں بھی کچھ ایڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے کسٹمر کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو کوئی چیز یہ پسند بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خریدنا یا بیچنا چاہتے ہو تو میرے دیئے کے نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں ہمارے زمین جو بھی ڈیوٹی لگائیں گے امانداری کے ساتھ تو اس پہ ورکنگ کی جائے گی چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تو فیڈ بیک ضرور دیا کریں دوبارہ کہہ رہا ہوں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ کیس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی جائے وہ بھی اپنے کمیٹس میں اور وارسپ نمبر پہ ضرور ملتانا ہے اپنا ڈیسا رہ خیال رکھئے گا خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ